موسیقی مہینوں کا ہی وقت بچا ہے کوئی بھاری نہیں پڑ سکتا ہے ویروت کر رہے ہیں ساری پارٹیاں سکھ سنگٹھن ویروت کر رہے ہیں سب سے بڑا ووٹ بینک ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سکھ سنگٹھن ویروت نہیں کر رہے ہیں وہ سکھ سنگٹھن جن کا کسی نہ کسی طریقے سے کلینڈ سٹائن ویو میں انوالمنٹ ہے کسی نہ کسی پارٹی سے وہ ویروت کر رہے ہیں ہم لوگ پنجاب کی عام جنتہ کے لیے ذمہ دار ہیں اور پنجاب کی عام جنتہ اچھی بھلی بھانتی جانتی ہے کہ آج پہلی مرتبے 84 کے بعد کملنات جی کا نام اٹھایا گیا ہے اور اچھی طرح جان رہی ہے اتنی پڑھ ہی لکھی جنتہ ہے وہ آپ کے بہکاوے میں آنے والی دنی ہے اور سوری صاحب کی کتاب میں منجید سنگھ جی کے کہتے ہیں مکھے سیوہدار گردوارہ رکاب بن صاحب کا آج بھی وہاں پر موجود ہے وہ گواہ ہے سنیے دو الگ الگ بات ہے ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں ابھی بی جے پی کے آپ کے گریوال جی نے جو بات بولی وہ کہا دیکھا گیا انوالو ہیں آپ ایسے جنرل سٹیٹمنٹ کیسے دے سکتے ہیں اس کا مطلب آپ توہین کر رہے ہیں اس ناناواتی کمیشن کی جس نے ان کو اگزونریٹ کیا ہے اسی سوری کو کوٹ کرتے ہوئے ناناواتی کمیشن اس کے پہلے کمیشن کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں جنہوں نے کہیں سے ذکر بھی نام کا نہیں کیا ہے میں نے ساتھ کمیشن اور کمیٹی کا نام گنایا آپ کو ناناواتی کمیشن نے سوری کو کوٹ کیا ہے کوٹ کرنے کے بعد کہا ہے کہ دیکھا یہ دو صاحب کا نام دیا ہے کہ وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے کھڑے ہونے کے بعد نیچے میں وہ سنٹنس میں بار بار پڑ رہا ہوں کہ انہیں نہیں میں نے انسٹیگیٹ کیا موب کو یا انوال ہوئے اٹیک میں یہ کہیں سے نہیں ہے کیا اس سے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سے یہ ثابت کرنا ناناواتی کمیشن کی توہین بھی کرنا چاہتے ہیں اس کی بات کو آپ کہاں سے اٹھا رہے ہیں آپ بیچ سے سوری کا ایک سینٹنس اٹھا رہے ہیں سوری اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں اور لکھنے کے بعد منچن کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پہ پائے گئے اور یہ بوڈی لینگویج سے سمجھ رہے ہیں لیکن جب ایک منڈیٹیڈ کمیشن ہے جب آل ریڈی لیگلی سینکشن کمیشن ہے اس نے ان کو اگزونریٹ کیا ہے تو آپ ہوا اراتے رہیے آپ اس کو ہوا مان رہے ہیں اگریبال صاحب جو بات حسن رویجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کمیشن کی توہین نہیں ہے اگر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور جو منجید سنگھ جی کے صاحب ہیں آج ان سے باتچیت کی گئی تو انہوں نے یہ تک دعویٰ کیا کہ جو مکھہ سیوہ دار جس کا ذکھ اس کمیشن میں بھی ہے اور اس کتاب میں بھی کیا گیا ہے وہ ان کے پاس موجود ہے تو کیوں نہیں اس مکھہ سیوہ دار کو میڈیا کے سامنے لے کے آتی ڈی ایس جی ایم سی کیوں نہیں منجید سنگھ جی کے صاحب کیوں نہیں بھارتے جنتہ پارٹی کیوں نہیں اکالی دل اس مکھہ گواہ کو سامنے لے کر آتا اور یہ بات سامنے رکھتا کہ ہاں کملنات کی انوالونس تھی اور سب لوگ سامنے آئیں گے سب بتائیں گے آپ پر جہاں کے ہر گلیب آلے میں بتایا جائے گا کہ یہ کامیرس جو ہے سب سے بری بات یہ ہے کہ جو لوگ سامنے آئیں گے اس نے ایسا سیجا کامیٹی کا نام بتائیے حد تو یہ ہو گئی کہ اڈجورنمنٹ موشن میں کملنات کا نام نہیں ہے کیا بات آپ کرتے ہیں پولٹیکل ریزولوشن ارے آپ کہاں بات کو لے کے جا رہے ہیں آپ دو الگ الگ مددے کو نہیں ملائی ہے گریوالی ٹھیک ٹھیک ہے حسن رزوزی اور گریوال صاحب گریوال صاحب گریوال صاحب سمیں اجازت نہیں دے رہا ایک آخری سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا اگر پرباری بنایا گیا ہے کملنات کو وہ کانگریس کا اپنا اندرونی معاملہ ہے جس کو مرجی پرباری بنائے لیکن آپ کے جو ویروت کی اکالی دل بھارتے جنتہ پارٹی عام آدمی پارٹی ان تینوں دلوں کے ویروت کی جو وجہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کانگریس پارٹی فیصلہ نہیں بدلتی ہے اپنا آپ کیا کوئی ویروت کریں گے اس فیصلے کو لے کر حالانکہ معاملہ کانگریس پارٹی کے اندر کا ہے ہمارا فیصلہ ہم پہ آپ چھوڑ دیجئے گریوال جی ہمیں کیا دکت ہوگی آپ ہمارے شکچن تک ہیں ہم اس کی قدر کرتے ہیں لیکن آپ فیصلہ چھوڑ دیجئے چلی ٹھیک ہے حسن رضوی جی حرجید گریوال جی چوپڑا صاحب آخری پرتکرہ اب آپ کی آپ نے دونوں مہمانوں کو سنا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نقصان کانگریس پارٹی کو اس فیصلے کے بعد سے پنجاب میں ہو سکتا ہے دیکھیں میری سپسٹ رائے ہے کہ پنجاب کے وکاس کو گڑے مردے اکھاڑ کر او رد نہیں کیا جا سکتا پنجاب کی راجید کے اتحا سے ایسی گھٹناوں سے بھرا پڑا ہے اس کا ایک ادھارہ آپ کے سامنے پرستف کر رہا ہوں حالانکہ میری یہ سپسٹ رائے ہے کہ کامالات کی پربھاری کے طور پر یکتی سے مدداتوں سے کوئی سیدھا سمن نہیں ہے نہ ہی پارٹی کی کئی پرتکول یا انکول سبھاونوں پر اس کا کوئی اثر پڑے گا مجھے ایک بات بتائیے کہ کیپٹر امریندر سنت جو کبھی کانگریس میں تھے انہوں نے بلو سٹار اپریشن کے بعد کانگریس کو تیاغ پتر دے دیا اور اس کے بعد اگالی دل میں شامل ہو گئے اگالی دل میں شامل ہونے کے بعد ایک بار پھر وہ اپنی پارٹی میں لانٹے اور پنجاب کا مکھہ منتری بنے کیا اس سب پرکریا کا اس سارے گھٹنا کرم کا کیپٹر امریندر کی جیت اس سبجمسے میں وہ مکھہ منتری رہے بنے کیا اس پر پڑا جب اس اتنے بڑے گھٹنا کرم کا اثر پنجاب کے نترے تو کانگریس نے طور پر نہیں پڑا تو کامالات کی پربھاری کے طور پر نیوکتی سے کیا پربھار پڑھنے والا ہے جو اس کا بیروز ہے میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ آپ پارٹی ہو چاہے وہ بھاجپا ہو چاہے وہ کانگریس ہو یا کوئی بھی ہو یا شروبنی اکالی دل ہو جس طرح سے ان کی نیوکتی کا بیروز ہو رہا ہے میں کیونے اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ کیونے چنگاری سلگا کر راکھ بکھیرنے والی بات ہے اور کچھ نہیں چلے شکریہ گریوال صاحب حسن رجوی صاحب اور رائش شپرا جی آپ کا اس پوری چرچہ میں شامل ہونے کے لئے لیکن سوال برقرار ہے کیونکہ پنجاب کی سیاست میں پچھلے دو دن سے جب سے اعلان کیا گیا جب سے فیصلہ لیا گیا کانگریس پارٹی کی طرف سے کملنات کو کمان دینے کا کملنات کو پرباری بنا جانے کا اس کے بعد سے کل ہے کہیں نہ کہیں سبھی دلوں میں اس پورے فیصلے کو لے کر شروع ہو گئی ہے اجازت دیجئے نمسکار موسیقی